موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ون کا لاسٹ ٹاپک ہے ایکچول ییلڈ اینڈ تھوریٹیکل ییلڈ ییلڈ کہتے ہیں کسی بھی ریاکشن میں جو پرادک کی اماؤنٹ ہوتی ہے یعنی quantity of product is called yield تو ایکچول ییلڈ کیا ہوگی the quantity of product which is obtained which is obtained during a practical work that is actual yield theoretical yield the quantity of product which is determined on the basis of stoichiometric calculation یعنی product کی وہ amount جو ہم balanced equation سے معلوم کر لیتے ہیں practical work کرنے سے پہلے that is theoretical yield اور جب ہم practical کرتے ہیں اسی reaction کو perform جب کرتے ہیں لیب کے اندر تو جو practical کرنے سے product کی amount جو آتی ہے ہمارے پاس that is actual yield اور یاد رکھیں بچو کہ actual yield جو ہے وہ ہمیشہ theoretical yield سے کم ہوتی ہے actual yield is always actual yield is always less than theoretical yield اب question یہ ہے کہ کیوں actual yield theoretical yield سے کم کیوں ہوتی اس کی کیا reason ہو سکتی ہے دیکھیں جو کام ہم practically نہیں کرتے theoretically کرتے ہیں وہ تو ہم یہ zoom کرل کرتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے اتنی amount سے جو reactant کی ہے اتنی منے گی لیکن جب ہم وہی amount لیب میں practically use کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ product اتنا نہیں من رہا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے number one کچھ side reaction ہو جائے یعنی فرض کریں ہم carbon اور oxygen سے assume کرتے ہیں کہ یہ totally اس میں change ہوگا carbon dioxide ٹھیک ہے اور ہم ایک مول carbon ایک مول oxygen سے ایک مول carbon dioxide لیکن جب ہم practically دیکھتے ہیں تو ایک مول carbon dioxide نہیں من رہا اسے کم بن رہا ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ carbon اور oxygen سے carbon monoxide بھی بن سکتا ہے تو یہ جو carbon monoxide ہے اس کی formation سایڈ ریاکشن میں آئے گی یعنی سایڈ ریاکشن ہو گیا اور یہ جو carbon monoxide ہے that is سایڈ پرادکٹ کلیر ہو گیا تو سایڈ ریاکشن کی وجہ سے ایکچوال جیل جو ہے وہ پوریٹیکل جیل سے کم ہو گئی دوسری ریزن کیا ہو سکتی ہے دوسری ریزن یہ ہو سکتی ہے ریورسیبیلیٹی آف دی ریاکشن ریورسیبیلیٹی آف ریاکشن سے کیا مراد ہے دیکھیں کچھ ریاکشن جو ہوتی ہیں وہ ریورسیبل ہوتے ہیں یعنی کبھی کمپلیٹ نہیں ہوتے ریاکشن ٹوٹلی پرادک میں کنورٹ نہیں ہوتے ہیں جب ریاکشن ٹوٹلی پرادک میں کنورٹ نہیں ہوگا تو پھر زائرہ ایکچوال جیل جو ہوگی وہ تھوڑیٹیکل سے کام آئے گی فر ایکزیمپل نائٹروجن ہائیڈروجن کمپائن اینڈ فارم امونیا اور آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ ریاکشن جو ہے ریورسیبل ہے اب ریورسیبل ریاکشن کے لیے ایک تو سائن جو ہے یہ آپ کو ریورسیبلیٹی کا لگانا ہوگا اب ریاکشن جو ہیں یہ ٹوٹلی پرادک میں کنورٹ نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تھوڑیٹیکل ہیلڈ ہے وہ زیادہ ہے اور ایکچوال ہیلڈ جو ہے وہ کام ہے تھوڑیٹیکلی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ون مول اور تری مول ریاک کر کے ٹو مول امونیا کے بن جائیں گے یعنی یہ ٹوٹلی کنزیوم ہو جائیں گے لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں پریکٹیکلی تو ایسا نہیں ہوتا کیوں کہ امونیا دوبارہ نائٹروجن اور ہائیڈروجن میں کنورٹ ہوتا ہے یعنی نائٹروجن ہائیڈروجن کی امانٹ رہتی ہے ریاکشن کے بعد بھی یعنی یہ ریاکشن ریورسے بڑھ اس لیے ایکچول جیل جو ہوگی وہ تھوڑیٹیکل جیل سے کم ہوگی ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے یہ مکینیکل لاس اب مکینیکل لاس میں بہت کچھ آ سکتا ہے اس میں جو ہے سیپریشن جو ہے ریکوائیڈ پرادکٹ کی دوسرے پرادکٹ سے اس میں جو ہے کچھ امونٹ ضائع ہو سکتی ہے پھر کرسلائزیشن میں پیوریفیکیشن میں کچھ امونٹ جو ہے ضائع ہو سکتی ہے اس میں بہت کچھ جو ہے لکھا جا سکتا ہے تو یہ تین جو ہیں بیسک ریزن ہے کہ ایکچول جیل جو ہے وہ تھوڑیٹیکل جیل سے کام آتی ہے یہ پیپر میں بھی پوچھا جاتا ہے کہ ایکچول جیل اس کی ریزن کیا ہے تو آپ نے یہ بتا دی نہیں سائیڈ ریکشن ہو سکتا ہے ریورسیبیلیٹی اور میکینیکل لاس میکینیکل لاس میں آپ کیا لکھ سکتے ہیں پیوریفیکیشن کرسلائیزیشن سیپریشن یہ سب کچھ لکھا جا سکتا ہے ان ایکسپیرینس جو ورکر ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے اس میں لکھا جا سکتا ہے اس میں انسٹومنٹل ایرر بھی ہو سکتا ہے اس میں جو ہم کیمیکل یوز کرتے ہیں اس کی پیوریٹی بھی آ سکتا ہے کیا بتا جو ہم نے کیمیکل جو ہے بزار سے خریدے ہیں وہ پیور بھی ہیں کہ نہیں یعنی بہت کچھ اس میں لکھا جا سکتا ہے اب ہم نومیریکلز کی طرف آتے ہیں نومیریکلز میں کوسچن یہ ہوگا کہ یہ بتائیں کہ پرسنٹیج یلڈ آف دی رییکشن تو پرسنٹیج یلڈ کیا ہوتی ہے پرسنٹیج یلڈ ایس ایکول ایکچول یلڈ آتی ہے اس کو آپ نے ثوریٹیکل یلڈ پہ ڈیوائیڈ کر کے ہنڈر سے ملٹیپلائے کر دیں تو پرسنٹیج یلڈ فرض کریں ایک کوسچن ہے کہ کیلشیم ہائیڈروکسائیڈ یہ امونیم کلورائیڈ کے ساتھ ریاک کرتا ہے اور پرادک بنتا ہے کیلشیم کلورائیڈ امونیا اور واتر اب یہ ایکویشن کا انفرمیشن دے رہی ہے کہ ون مول کلشیم ہائیڈروکسائیڈ کا ٹو مول امونیم کلورائیڈ سے ریاک کرتا ہے تو ٹو مول امونیا کے پروڈیوس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب کوسچن یہ ہے ٹین مول کلشیم ہائیڈروکسائیڈ ریاکٹ وید ایکسس اف امونیم کلورائیڈ اینڈ فارم فیفتین مول امونیا وید ایسی پرسنٹیج یلڈ اف ریاکشن یعنی ٹین مول کلشیم ہائیڈروکسائیڈ کے ایکسس امونیم کلورائیڈ جس کے ساتھ ریاکٹ کرتے ہیں اور فیفتین مول امونیا کے پروڈیوس ہوتے ہیں دیکھیں کوسچن میں جو آپ کو پرادک کی امون بتائی ہوگی وہ کیا ہوگی ایکشوال یلڈ یہ ہمیشہ کوسچن میں بتا دی جائے جیسے اس میں دیکھیں کہ فیفتین مول جو ہے یہ پروڈیوس ہو رہے ہیں تو ایکشوال یلڈ اس فیفتین مول آپ نے کیا کرنا ہے تھوریٹیکل یلڈ فائنڈ کرنی ہے جیسے فائنڈ کرتے ہیں جیسے ہم نے شروع مول امونیا بناتا ہے یعنی یہ آپ کو انفرمیشن یہاں سے مل رہی مول سے ٹو مول بن رہا تو اگر یہ ٹین مول تو کتنہ امونیا ہوگا ٹو انٹو ٹین ٹوینٹی مول امونیا یہ پروڈیوس ہوگا اب ٹوینٹی مول امونیا یہ کیا ہے یہ تھوریٹیکل یلڈ ایکشوال کیا آئی ہے فیفٹین اور تھوریٹیکل کیا ہے ٹوینٹی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پرسنٹیج یلڈ ہے یہ ایکشوال یلڈ دیوائیڈ بائی تھوریٹیکل یلڈ ملٹیپلائیڈ بائی ہنڈر تو ایکشوال کتنی آئی ہے فیفٹین تھوریٹیکل یعنی ٹوینٹی آنی چاہیے تھی پیفٹین آگئی ہے اس کو آپ ہنڈر سے ملٹیپلائی کر دیں تو سیونٹی فائی پرسنٹ جو ہے وہ یلڈ ہے کلیر ہو گیا یہ اچھا ضروری نہیں ہے کہ یہ مول میں ہو گرام میں بھی ہوگا تو اگر گرام میں ہے تو پھر آپ کیا کریں گے ان گرام کو پہلے مول میں چینج کر لیں بہت زفہ یہ بھی ہوتا ہے یہ گرام میں بتائی گئی ہے تو آپ مول میں کر لیں اور پھر گرام میں کر لیں یا جو مول بنا لیں جیسے آپ کی مرضی دونوں طریقے ٹھیک ہیں میرا خیالہ یہ کلیر ہو گیا ہوگا اب ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے پرسنٹ فائنڈ کرنی ہے تو آپ کس طرح سے فائنڈ کریں گے فار اگزیمپل پرسنٹ ایج کمبوزیشن فار اگزیمپل فائنڈ دی پرسنٹ ایج آف ہائیڈروجن ان گلوکوز گلوکوز میں ہائیروجن کی پرسنٹ ایج کی کسی بھی ایلیمنٹ کی پرسنٹ فائنڈ کرنے کے لیے پرسنٹ ایج آف ایلیمنٹ این کمپاؤنڈ یہ کس کی ایکوال ہوگا یہ ایکوال ہوگا میس آف ایلیمنٹ این ون مول آف کمپاؤنڈ کمپاؤنڈ کا جو ون مول ہے اس پرٹیکولر ایلیمنٹ کی کتنی اماؤنڈ ہے دی مولر 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 ہائیڈروجن ان گلوکوز سی سکس ایج ٹویل او سکس گلوکوز میں ہائیڈروجن کی پرسنٹیج تو مجھے یہ بتائیں کہ ہائیڈروجن جو ہے میس آف ڈیٹ ایلیمنٹ ان ون مول آف ڈیٹ کمپاؤنڈ تو ٹویل ہائیڈروجن جو ہے گلوکوز میں ٹویل ہوگے مول جو ہے گلوکوز اس میں آئیڈروجن ٹویل گرام اور مولر میس آف ڈیٹ کمپاؤنڈ مولر میس جو ہے گلوکوز کا وان ایٹ اور اس کو آپ ہندر سے ملٹیپلائی کر دیں تو آنسر آجائے جو بھی آجائے آپ جو ہے کلکولیٹر سے کلکولیٹر سے کر سکتے ہیں ٹکے اب اس سرح کا ایک نومیریکل بورڈ میں پوچھا گیا وہ نومیریکل کیا تھا بک میں نہیں ہے بہت افہ جو ہے اپلائیڈ جو ہے نومیریکل وہ بھی پوچھ سکتے ہیں question یہ تھا ای ایچ فور کنٹین نائنٹی پرسنٹ ای ایف ایچ فور کنٹین نائنٹی پرسنٹ ای what is ایٹومک ایس آف ای یہ اپلائیڈ question ہے اس پہ ای 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 کمپاؤنڈ ہے اس میں ای نائنٹی پرسنٹ ہے اور اس کا ای ای کیا ہوگا اب یہاں ای ای فارمولا ہے دیکھیں پرسنٹیج تو اس میں ای اگر ہم پٹ کریں گے تو کیا ہوگا نائنٹی میس آف ڈائٹ ای 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 جو ہے اس کا میس ون مول میں کتنا ہے کوئی ہمیں ای پتہ ہی نہیں کیا ہے تو ہم کیا کریں گے کہ ای جو ہے ای 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 کر لیں ٹھیک ہے اب ای کی پرسنٹیج کتنی ہے نائنٹی پرسنٹ ہے ای 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 گرام انٹو ہندرد مولر میس آف ڈی کمپاؤنٹ مولر میس کیا ہوگا ای پلس ہائی روجن کتنے ہیں فور گرام اب آپ ای کی ویلیو نکال لیں تو ای ای کیس طرح سے نکلے گا یہ چلیں گرام سے گرام کینسل ہوگئے آپ نائنٹی ایکس پلس پلس ایکس انٹو ہندرد تو یہ نائنٹی ایکس پلس ثری سکسٹی ایکس اب یہ جو نائنٹی ایکس اس طرف لے جائیں ثری سکسٹی ایکول ٹھنڈ ایکس مائنس نائنٹی ایکس تو یہ آنسر آ جائے گا تھرڈی سکس ایکس یہ کتنا آگیا جی تھرڈی سکس تھرڈی سکس اس طرح سے بھی پوچھا جا گیا ہو تو بتائیے گا ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے مولر والیم مولر والیم جو ہے وہ ہم گیسز کے چپٹر میں پڑھ لیں گے کیونکہ وہ ٹاپک جو ہے گیسز کے ساتھ ریلیٹڈ ہے تو اس لیے وہ ہم گیسز میں پڑھیں گے یہ چپٹر ختم ہو گیا اب اس چپٹر میں کیا سیکھا آپ نے اور اس چپٹر میں کیا چیز امپورٹنٹ ہے دیکھیں اس چپٹر میں آپ کو نمبر ون مول جو چپٹر کے کی پوائنٹ ہیں نمبر ون مول مول کیا ہے مول کس طرح سے فائنڈ کیا جاتا ہے یہ آپ نے سیکھ لیا اس کے بعد آپ نے کنورجن فیکٹر یہ بیلنس کیمیکل ایکویشن سے کیا جاتا ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا اس کے بعد لیمیٹنگ رییکٹنٹ یہ کیا ہوتا ہے کس طرح سے فائنڈ کرتے ہیں یہ بھی آپ نے سیکھ لیا اور پھر آپ نے یہ بھی سیکھا ہے کہ ایکسیس اماؤنٹ ایکسیس اماؤنٹ آف نان لیمیٹنگ رییکٹنٹ یہ کس طرح سے فائنڈ کرنے یہ بھی آپ نے سیکھ لیا اور لاسٹ پہ آپ کو میں نے ایکسیل ییلڈ اور ثوریٹیکل ییلڈ کا بھی بتایا ہے ایکسیل ییلڈ اور اس کے ہم نے نومیریکل سپی کر لیا تو یہ چیزیں اس چپٹر میں بڑی امپورٹنٹ ہے کنورجن فیکٹر مول کنورجن فیکٹر جو ہے آپ کو یاد ہے یہ کسی بھی ہوتا ہے اس کو ڈینومینیٹر میں رکھتے ہیں اور اس ریشو کو اس اماؤنٹ سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں اور پھر آنسر جو ہے وہ مول میں آئے گا اس کو پھر آپ گرام میں جس میں بھی کنورٹ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اسی درہ لیمیٹنگ ریکٹنٹ پھر ایکسیل موسیقی